شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیت رحم کرنے والا ہے میں عسامہ زائد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل فیسبوک یوٹیوب چینل ناظرین گراؤنڈ لیول پر صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو مفامت کے لیے ٹیبل ٹاک کے پیغامات جو ہیں وہ بھیجوائے گئے ہیں جیسے کہ میں غزشتہ ویلاغ میں بیان کر چکا ہوں کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے توسط سے جو ہے ان کو مفامتی ٹیبل پر لانے کے لیے عمران خان صاحب کو جو پیغامات ہیں وہ بھیجوائے جا رہے ہیں لیکن صورتحال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے پاس صرف اب ایک جو پتہ آخری جو ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت تک بچا ہے ہو سکتا ہے کہ عید کے بعد جو سیچویشن کریٹ ہو رہی اس کے بعد مزید ان کے پاس پتے آ جائیں لیکن جو اب تک کی صورتحال ہے جو اب ہم امیجن کر رہے ہیں اس میں صرف ایک پتہ ہے اب عمران خان صاحب کا جو بیانیاں ہے جو مکمل طور پر اس وقت عمران خان صاحب اس کو بنا چکے ہیں عوام کے دلوں تک پہنچا چکے ہیں پی ڈی ایم کس طرح سے ختم کرنا چاہتی ہے صورتحال یہ ہے کہ پی ڈی ایم عمران خان کو ٹیبل ٹاک پر لانا چاہتی ہے ان کو خود اور عمران خان چاہتے ہیں کہ مفامت ہو جائے لیکن ان کی ٹیم کرے فواد چودری اور جو حجاز چودری ہیں اس کے علاوہ آزم سواتی ہیں چند جو اہم رکن ہیں وہ کریں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان خود آئیں اور عوام کے اندر جو ہے ان کی جو بیانیاں گھڑا ہوا ہے کیونکہ ساری جماعتیں تیرا جماعتیں ایک طرف ہیں اور عمران خان ایک طرف ہیں جب عمران خان اور پی ڈی ایم کٹھے ہو جائیں گے تو عوام کے سامنے تو پھر سارے کٹھے ہو جائیں گے جو پی ٹی آئی کا بنا بنایا بیانیاں ہے وہ گر جائے گا تو پی ڈی ایم یہی چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح خان کو گھریں اور اس بیانیے پر لے کر آ جائیں جہاں پر جو ہے عوام متنفر ہو جائے عمران خان سے اور وہ اپنا مقصد حاصل کر لیں یعنی کہ اس کے بعد الیکن میں جائیں اور برابر کا مقابلہ ہو اور جس طرح سے مینجیبل حکومت ایک آئے کہ اس کے تین لے لیے اس کے پندرہ لے لیے اور جس طرح خان نے امیجن کر کے رکھا ہوا ہے کہ تین تائی اکثریت تھی ہے چار تائی اکثریت سے میں جناب اوپن آنے جا رہا ہوں اس کو پی ڈی ایم متاثر کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی کبھی نہیں چاہے گی کہ اس ساسی پارٹی تین تائی اکثریت سے یہ چار تائی اکثریت سے میدانے عمل میں آئے اور کھلا کھڑے اب خان صاحب آ جاتے ہیں تین تائی اکثریت سے تو سیدھی صاحب بعد ایک صدارتی نظام جو ہے عمران خان صاحب لے کے آ جائیں گے تو اس ساری صورتحال کو اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھتی ہے اور پی ڈی ایم بھی سمجھتی ہے تو وہ صورتحال اسی طرح سے کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کے سب سے پہلے بنے بنائے بیانیوں کو نیچے گرانا چاہتے ہیں اس کے بعد وہ گراؤنڈ لیول پر وہ گتھم گتھا ہوں گے اور اس کے بعد اگلی جو خون خار جو ہے اپنی پتے پھینکیں گے اور جو عمران خان کو ایک عمران خان صاحب اکلے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں اور جو ہے خان کا اس وقت کوئی سیاسی ساتھ موجود نہیں ہے اب آگے دیکھیں آگے بڑی اہم development ہے اور بڑا اہم جو ہے سبجیکٹ ہے کہ سورتحال ہو کے آ رہی ہے اب سپریم کورٹ آ پاکستان جو ہے اس نے حکم دیا پہلے election commission کو کہ جناب آپ اکیس سر روپے کے جو ہے نا وفاق سے فنڈ لیں وفاق کو جو ہے اس کے لئے پابند کر دیا اب اس کی بھی چارج شیٹ جمع ہوگی اور election commission نے ایک جملہ لکھ کے بیج دیا کہ وفاق نمی فنڈ جاری نہیں کیا بات ختم ہو گئے بھئی اس کے بعد سپریم کورٹ آ پاکستان نے دوبارہ جو ہے وہ سمات کی اس کے بعد فیصلہ کیا اور حکم دیا سٹیٹ بینک آ پاکستان کو کہ وہ اکیس سر روپے کا جو ہے وہ election کے لئے مختص کریں پنجاب اور kpk کے جو انتخابات ہیں تو اسٹیٹ بینک آ پاکستان نے کہا کہ ہم نے اس کے لئے audit کر دیئے تخمینہ رکھ دیا ہے ابھی ہم نے جاری نہیں کیے تو ہم تب جاری کریں گے جب جو ہے ساری ground level پہ جب ہمارے صورتحال نظر آجی کس کے بعد ہم جو قانونی طریقے سے جو بھی بنتا ہے یعنی کہ سپریم کورٹ کے حکم پر اسٹیٹ بینک آ پاکستان مکمل طور پر راضی تھا کہ وہ 21 ارب روپے آگے پہنچا دے پنجاب اور kp election کے لئے لیکن اب ہونے کیا جا رہا ہے خواجہ اسف صاحب کا ایک منٹ tweet دیکھا خواجہ اسف نے کہا بلکہ میں سمجھتا ہوں جسٹیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت حکومت نے اسٹیٹ پر بیٹھتے ہوئے یہ tweet بنتا نہیں تھا وہ کہتے ہیں کہ جب پیٹی کے سرپاس صرف ایک راستہ ہے وہ 21 ارب روپے کے نوڈ شاہ پر اید کے موقع پر اور سی 21 ارب سے جناب وہ کھیلیں اس کے بعد اسی نوٹوں collection کے ٹاپ پر باند دیں بڑا ایک گھٹیا قسم کا اور میں سمجھتا ہوں کہ non professional اور غیر ذمہ درانہ یہ tweet تھا جو بلکہ میں تو کئی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں پی ڈی ایم کی بڑی بڑی عام چقصیات کے non professional غیر ذمہ درانہ tweet سامنے آرہاں لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کبینہ میں بیٹھے ہوئے افراد ہیں خیر اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے گھر پر strike کرنے کا مکمل طور پر پلان جو ہے وہ تیار کر لیا کہ جس طرح سے ہم نے خودشتہ لوگ میں بتایا تھا کہ بہریہ ٹاؤن ہسپیٹل میں محسن نکوی نے اہم شخصیت کے ساتھ ملاقات کی ہے اور اہم شخصیت سے ملاقات کے دوران یہ بات بھی زیر غور آئی ہے کہ جو عید کی چھٹیوں میں عمران خان کے گھر کا مواصرہ کیا جائے گا اب عمران خان صاحب نے عید کی تین دنوں میں وہاں پر سپورٹس گالا کا احتمام کر دی ہے زمان پر کارکنوں کے لیے اور اس کے علاوہ ان کے لیے اتفریق کے کچھ مواقع جو ہیں وہ بھی رکھ دیے گئے اب عمران خان کسی صورت بھی گرفتاری دینے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہے اور دوسری جانب جو ہے پی ٹی ایم مکمل طور میں مترک ہو چکی ہے اب ایک طرف سے اگر زاویہ سے دیکھا جائے تو عمران خان کو گرفتاری اگر گرفتاری نہیں دیتے تو ایک روایت بن جاتی ہے یعنی کہ مستقبل میں کوئی بھی اس طرح کا لیٹر آئے گا وہ چار مندے کٹھے کرے گا اپنے گرفتاری بچائے گا اور یہ حالہ جسے فدائین تیار کرتے تھے جوہاں زمانہ جہلیت میں سردار کہ وہ فدائد ان کا گھیرہ بنا لیتے تھے اور تیر بھی کھاتے تھے سب کھاتے تھے اور سردار کو محفوظ رکھتے تھے یہ روایت چل پڑنی ہے اور اس روایت کا سب سے زیادہ نقصان بھی پیچھے ایک ہونے والا ہے اور یہ پیچھے اس کو بہت جو ہے ایج کرے گی اور یہ آنے والا عواقق اس بات کو مکمل طور واضح کر دے گا دوسری جانب دیکھیں جس طرح سے خان صاحب کہتے ہیں مجھے لائف تھریٹس ہیں اور میں مجھے ایسے کچھ چند عدویات کا پتہ کہ جس کے دینے کے بعد مجھے ایسا 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 اب خان صاحب کو ان عدویات کا یا انجیکشنز کا کیسے پتہ ہے یہ بھی ایک سوال کی نشان ہے کہ ماضی میں خادم حسین رضوی کی موت بھی عمران خان صاحب کے دور میں ہوئی ہے اس کے علاوہ کہ چند اہم شخصیات کی بھی موت ہوئی ہے میں الزام نہیں لگا رہا خان صاحب پر لیکن یہ لما فکریہ بن چکا ہے کہ اس طرح کے اچانک جو اموات ہیں وہ کیوں ہوتی ہیں ان کی شفاف اگر تحقیقات ہوئیں تو بہت سارے نام نکلیں گے بہت ساری چیزیں جو سامنے آئیں گی خیر آخر میں یہ ہی کہوں گا اللہ پاک ہمارے ملک پر رحم فرمائے اور جس طرح سے خان صاحب کا یہ ڈیڈ لائن ہے لائف تھرٹس کے حوالے سے اس کو میں واضح کر چکا ہوں لائف تھرٹس بھی اہم ہیں لیکن جو ماضی میں اس طرح کے اموات ہو چکے ہیں ان کی بھی شفاف اگر تحقیقات ہوں تو بہت بڑے بڑے نام جو ہیں اس سامنے آج جائیں گے اپنے محضبان اس سامنے آج کو دیجئے اجازت اللہ نکلہ